موسیقی ویپکشی مہا گٹ بندھن کے بہشکار کے ساتھ نتیش کمار نے آج بیہار کے نئے مکہ منتری بھد کی شبت لے گئی دیکھا جائے تو کچھ نہیں بدلا لیکن غور کریے بہت کچھ بدل گیا اور لگاتار بدل رہا ایک جوڑی بنی رہی تو دوسری ٹوٹ گئی اور جب جوڑی ٹوٹتی ہے تو سمجھ لیجیے رشتوں میں بدلاؤ آ چکا ہے اب پرانا جیسا کچھ نہیں میں بات کر رہا انڈیا کے دو پرمک پارٹنر بی جے پی اور جے ڈی ایو کی میں بات کر رہا نتیش کمار کی جو چھوٹے بھائی کی بھومکہ میں آ چکے ہیں مگر بڑے بھائی نے پھر بھی انہیں راج کی باگڈور سوپ دی ہے سیکریفائس کیا ہے بس یہیں تک سب ٹھیک ٹھاک لگتا ہے لیکن راجنیتی میں ہر سیکریفائس کی ایک قیمت وصولی جاتی ہے اور پارٹنر بی جے پی نے وہ قیمت وصول لنے کا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے کیونکہ آج جب نتیش کمار اور ان کی کیابنٹ نے شپت دی تو ان شپت لینے والوں میں ایک بڑا اور جانا پہچانا بی جے پی کا چہرہ غائب تھا اور وہ چہرہ تھا بی جے پی نے تھا سوشیل موڈی کا نتیش کمار کے لکشمن موڈی کی بی جے پی نے نتیش کمار کے کائرکال میں ایک مکہ منتری رہے سوشیل موڈی کو نتیش کی نئی کیابنٹ سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ایک طرح سے سوشیل موڈی کو نتیش مندری منڈل سے ایک طرح کا ونواس دیا گیا ہے بی جے پی کے فیصلے کے بعد سوشیل موڈی کا درد باہر چھلک آیا جب انہوں نے ٹویٹ کر کہا کوئی مجھ سے پارٹی کائر کرتا کا پد تو نہیں چھین سکتا ہے نا یعنی سوشیل موڈی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ پد ڈپٹی سی ایم کا پد ان سے چھین آ گیا اب سوشیل موڈی کی جگہ بی جے پی نے ایک نہیں دو نئے چہروں کو مکہ منتری بنانے کی بات کی ہے یہی ڈیل ہوئی ہے نتیش کمار چھوٹے بھائی نتیش کمار سے سمجھ رہے ہیں آپ ایک ریزلڈ کیسے ایکویشن بدل دیتا ہے چھوٹے بھائی کو مکہ منتری گدی پر تو بیٹھا دیا مگر دو اپ مکہ منتری بنا کر بی جے پی نے نئی بیہار سرکار میں اپنا دوسرا بڑا داؤں کھیل دیا ہے پہلا داؤں سوشیل موڈی کو ہٹا کر دوسرا یہ داؤں کھیل دیا ہے بتاؤں گا کون ہیں یہ دو نئے چہرے اور کیا ہے بی جے پی کا نیا داؤں کیا تیاری ہے نتیش کی نئی سرکار میں بی جے پی کے بڑے رول کی کیا گٹ بندن سرکار کا چہرہ نتیش کمار ہوں گے اور ریموٹ کنٹرول بی جے پی کے پاس ہوگا کیا نمبر ون کی بھومکا اور چھوٹی سہیوگی پارٹی ہونے کا بھار دھو پائیں گے نتیش کمار کیا بی جے پی کو بڑے بھائی کے سیکریفائیس کی قیمت چھکا پائیں گے نتیش کمار نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا چھوٹے پارٹنر کی بھومکامیں مکھی منتری نتیش کمار بی جے پی کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی ثابت ہوں گے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سوشیل موڈی سے ان کا ڈپٹی سی ایم پد یہ جو کرسی ہے ان کے پرانے بیان کی وجہ سے چھنی یہ وہی سوشیل موڈی ہیں اب بیان انہوں نے کیا دیا تھا وہ میں بتانا چاہتا ہوں بریف میں کہ یہ وہی سوشیل موڈی ہے جنہوں نے دوہزار بارہ میں نتیش کو پی ایم مٹیریل بنایا تھا آپ سمجھ سکتے کتنی خاص دوستی ہے ان کی نتیش کمار یہ وہ دور تھا دوہزار بارہ کی بات کر رہا ہوں میں یہ وہ دور تھا جب بی جے پی کی طرف سے نریندر موڈی کی بھی نگاہیں دلی کے پی ایم پد کی طرف تھیں آج موڈی کی بی جے پی نے سوشیل موڈی کو ان کا ستھان بتا دیا اس پرانے بیان کا ان سے ٹیکس اصول لیا نئی پارٹی سوشیل موڈی کو نئی ویدھان صاحبہ میں سپیکر بنانے کا ارادہ رکھتی ہے نہ وہ بھی نہیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نریندر موڈی سوشیل موڈی کو اپنے پاس دلی بھلا لے خیر اس بار بی جے پی نتیش کی بڑی پارٹنر ہے وہ کڑے فیصلے لینے کی ستھیتی میں ہے اور اسے معلوم ہے اتنی بڑی جیت کے بعد سوشیل موڈی جیسے نیتا بھی چون نہیں کر پائیں گے اور سیٹوں کا یہ آقڑا پارٹی کو ڈومیننٹ پوزیشن میں لا کھڑا کر دیتا ہے نتیش کی تیتالیس سیٹیں اور بی جے پی کی چہتر سیٹیں بہت کچھ کہتی ہیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کھیل میں اب یہ برابری کا کھیل نہیں رہا ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے اور ایک کافی بڑا ہے لیکن نتیش گمار کا مکہ منتری پت پر شپت لینا یہ تو اپنی جگہ سئی ہے ایک شپت بی جے پی نے بھی من ہی من اٹھا رکھی کہ کیسے بھی بی آر میں اپنے دم پر سرکار بنانی ہے آج نہیں تو کل اس بار نتیش سے اکتیس سیٹیں زیادہ جیت کر بی جے پی نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ پرانے سہیوگی سے ہی وہ اپنی شکتی بھٹورتی ہے لیکن تب تک جب تک وہ خود اس تھیتی میں نہ پہنچ جائے جہاں اسے اپنے سہیوگیوں کی ضرورت ہی نہ پڑے اس بار کے بیہار چناؤ کے نتیجے بی جے پی کے لیے اپنی اس شپت کو پورا کرنے کے طرف پہلا بڑا اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے بی جے پی سوشیل موڈی کی جگہ دو اپ مکہ منتری چنے گی اور نتیش کمار اس نئے سمجھوتے پر مان بھی جائیں گے یہ بھی کم ماشچر کی بات نہیں ہے سی ایم اور دو ڈپٹی سی ایم یہ دیکھیں استھیتی لیکن اگر آپ نتیش کی راجنیتی کو غور سے دیکھتے سمجھتے آئے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہی ہوگا کہ کامپرمائز اب نتیش کی راجنیتی کا اہم حصہ ہے اس ایک پہترے سے انہوں نے کئیوں کو کئی بار چکما دیا ہے اور وہ بھی سمجھ تھا ایک سمجھ وہ بھی تھا جب وپکشی پارٹیوں کی چرچہ میں نتیش کمار موڈی کے مقابلے پردھان منتری کے چہرے کے وقلب کے روپ میں دیکھے جا رہے تھے یہ میں دوہزار چودہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اسی دور کی بات جس دور میں سوشیل موڈی نے وہ بیان دیا تھا کہ پی ایم مٹیریل تو نتیش کمار ہی ہے نتیش کمار دیش کے اکلوتے ایسے نتا ہوں گے جنہوں نے موڈی کی بی جے پی کی دوستی سرے راہ توڑ دی اور اپنے پرانے پرتیدندی لالو یادوں سے ہاتھ ملا لیا دوستی توڑی اور ہاتھ ملایا پہلے نتا تھے دوسرا یہ کام شفصینا نے کیا خیر وہ کہانی کبھی اور لیکن اسی نتیش کمار کو ایک دن پھر موڈی اچھے لگنے لگے نتیش نے واپس بی جے پی کے دامن تھام لیا اور ستہ میں بنے رہے لیکن راج نتیش عمر کو لمبی کرنے کی چکر میں نتیش بی جے پی کے پاس تو ضرور آئے مگر جنتہ سے دور ہوتے چلے گئے تازہ ویدھان سبا چناوی نتیجوں میں نتیش اور اس کیمپین کے دوران نتیجوں سے پہلے ووٹنگ سے پہلے اور ووٹنگ کے دوران بھی جب نتیش کو یہ لگا کہ ان کی ستھی ان کی پارٹی کی ستھی بت سے بتر ہو رہی ہے لوگوں نے پیاس پھیکنے شروع کر دیئے تھے ان کی رہلیوں میں تو نتیش کمار نے پردھان منتری موڈی کے نام پر ہی جنتہ سے ووٹ مانگنے شروع کر دیئے کہ میں جوک نہیں کر پایا پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے وکاس کی یاترہ جو ادھوری رہ گئی اسے وہ پورا کریں گے اور ایسا ایک نون بی جے پی پارٹی کا مکھی منتری کر رہا تھا یہ قابل غور ہے جو نتیش نے کھویا وہ صحیح کی بی جے پی نے پایا اکتیس سیٹ کا فاصلہ زیادہ ہی نہیں بلکہ دو گنے کے قریب ہے تیتالیس اور چوہتر شاید اس لیے بی جے پی یہ تیہ کر پانے کی ستھی میں تھی کہ پہلے جیبوریو کی دوستی توڑنی پڑے گی نتیشور سوشیل موڈی کی اس لیے سوشیل موڈی کا پتہ کٹا اور ان کی جگہ ایک نہیں دو اپ مکھی منتریوں کی ڈیل ہوئی کون ہے تارکشور پرساد اور رینو دیوی اب یہ دو جو اپ مکھی منتری بنایا جا رہے ہیں بنا دیے گئے شپت لے لی گئی ہیں تارکشور ABVP یعنی اکھل بھارتی ودیارتی پرشت سے جڑے رہے یعنی سنگ کے پرانے کار کرتا ہے کبھی وہ دوائی کے دکان چلاتے تھے باون سال کے تارکشور پرساد دو ہزار پانچ سے لگاتار چوتھی بار کٹیہار سے چناؤ جیتتے آئے ہیں وہ ویش سماج سے آتے ہیں جو کی بیہار میں OBC شرینی میں ہے اور چونکہ وہ سیمانچل شیطر سے آتے ہیں کٹیہار سے ہیں جو مہا گٹ بندھن کا گڑھ مانا جاتا ہے سیمانچل شیطر اس لیے بی جی بی کے لیے یہ سیمانچل کارڈ بھی اوپیوگی ثابت ہو سکتا ہے بی جے پی ان کا استعمال آنے والے پسچم بنگال کی ویدھان سبح چناؤں میں بھی کر سکتی ہے چونکہ وہ پسچم بنگال کا اوپ مکھی منتری کا دوسرا چہرہ رینو دیوی چمپارن کے بیتیا سے چوتھی بار ویدھائک چنی گئی ہیں اور وہ اتی پچھڑا نونیا برگ سے آتی ہیں جسے ای بی سی یعنی ایکسٹریملی بیکپورٹ کلاس بھی کہتے ہیں دلچسپ یہ ہے کہ نتیش نے پچھلے سالوں میں مہادلت اور اتی پچھڑا ورگ سادنے کی بھرپور کوشش کی اپنا ووڈ بینک وہاں پر انہوں نے بنایا ہے یعنی بی جے پی ایک طرف پچھڑے ورگ تو دوسری طرف اتی پچھڑے ورگ کے نمائندوں کو نتیش کمار کی نئی کیبنٹ میں بڑا عودہ بڑا ستھان دینا چاہتی ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ میسیج بھی دینا چاہتی ہے کہ بی جے پی کی اور سے ان دو نتاؤں کی بطور اپمک منتری پرمک بھومی کا ہوگی کل بی جے پی کے چنوئے ویدھائی کو نے تارکیشور پسات کو اپنا ویدھان منڈل کا نیتہ بھی چن لیا یعنی نتیش کے تیر کا جواب بی جے پی نے ایک ساتھ دو تیر چلا کر دیا سوشیل موڈی کو نتیش سے دور کیا اور دو اپمک منتری وہاں پر نتیشی کیابنٹ میں بیٹھا دی دو اپمک منتری اور وہ بھی اس ورگ سے جس ورگ میں نتیش بھی زمین پر کافی کام کر رہے تھے کہنے کو صحیح ہوگی پارٹی مگر بی جے پی نے یہ صاف کر دیا کہ نتیش جی جو آپ کی راج نتک زمین ہے ہماری نگاہیں وہاں پر بھی ہیں ایک پارٹنر ہونے کے ناتے بی جے پی نتیش پر خاوی رہے گی اس سمبھاونہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا نتیش اور بی جے پی کی بیچ جو کہ جو رسہ کشی ہے وہ تو اپنے جگہ چلے گی لیکن آج جب کی نئی کیبنٹ نے شپت لے لی ہے وہیں ہمیں ایک بات اور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ بی جے پی اور جے ڈی او اپنی باقی دو سہیوگیوں کی مدد سے ہی ایک سو بائیس کی بہومت کو پار کر پائی ہیں اور ویدھان صحبہ میں این ڈی اے کی سلم مجورٹی ہے ایک سو پچیس دیکھا جائے تو ہندوستانی عوام مورچہ اور وکاس شیل انسان پارٹی نے این ڈی اے کو وہ ساٹھ سیٹیں ہی نہیں دی بلکہ اپنی جیت سے وہ دراصل کنگ میکر والی بھومی کام ہیں یعنی بی جے پی اور جے ڈی او کے رشتوں میں تناؤ بھی این ڈی اے میں بھاری کیمیکل ریاکشن پیدا کر سکتے ہیں اور یہ بات مہا گڑ بندھن بھی جانتا ہے جو ایک سو دس سیٹوں کے ساتھ اور سکتہ کے قریب پہنچ کر بھی سکتہ سے باہر بیٹھنے کو مجبور ہے اور آج کی تاریخ میں اس کے من میں بھی بہت کچھ اُبال مار رہا ہوگا لیکن جو نتیش کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر راج نیتی سمبھاوناوں کا کھیل ہے تو ان سمبھاوناوں کے کئی پرمیٹیشن اور کامبنیشن نتیش پہلے بھی سفلتا پور وقت آزما چکے ہیں راج نیتی میں خود کو ریلیونٹ رکھنے کا ہنر جتنا مودی رکھتے ہیں اتنا ہی نتیش بھی رکھتے ہیں اور رولز نیم خائدے قانون صحیحیوگیوں کے گڑ بندھن کے اپنا ایک مزاج اس کے اپنے رولز جو بھی ہوں بیہار تو نتیش کا پلے گراؤنڈ ہے مگر اب جبکہ نتیش کمار کے چوتھے ٹرم کی نئی کیبنیٹ نے آج شپت دے لی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جیت کا جشن کتنا لمبا چلے گا میراج کا سوال کیا چھوٹے پارٹنر کی بھومکہ میں مکہ منتری نتیش کمار بی جے پی کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی ثابت ہوں گے اپنے جواب ہاں یا نامیں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی موسیقی